بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آمو کا کنارہ چھوڑا پہلے وہ مشہد آیا وہاں سے حرات ناصر الدین کو اس کے لشکر سمیت سلطان نے حرات میں چھوڑا اور وہاں ایک شب قیام کرنے کے بعد وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر جنوب مشرق کے روح پر آگے بڑھا پہلے دریائے ہلمت کو اپور کیا پھر دریائے ارغنداب کو پار کرنے کے بعد وہ اپنے دارالحکومت غزنی میں داخل ہو گیا تھا ہماد دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف سفر کرتا رہا سرما کی موزلہ دار بارشوں اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا رہا ترمز کے پاس سے گزرتا ہوا کندوز آیا یہاں دریائے آمو کا ایک معاون اپنا روح جنوب کی طرف بدلتا ہے لہذا وہ دریائے کے کنارے کنارے جنوب کی طرف پڑھتا ہوا کوہستانی شہر بغلان میں داخل ہوا یہاں اس نے ایک دن اور رات قیام کرنے کے علاوہ اپنی خوراک کا سامان خریدا اور دوبارہ مشرق کے رف پر اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے پوچھ کر گیا دیر اور سیدو کے درمیانے حصے سے اس نے کوہستان ہندو کش کے بلند سلسلے کو اُبور کیا اور وادی بجور میں داخل ہوا اب اس کے سامنے قدر کم بلند کوہستانوں کا سلسلہ تھا اس کے علاوہ کہیں کہیں میلوں تک پھیلے ہوئے کھلے اور رسی میدان بھی تھے لہٰذا وہ بڑی برق نفطاری سے سفر کرتا ہوا دریائے نیلاب کے کنارے آن رکا موسم سرما کی لگاتار بارشوں کی وجہ سے دریائے نیلاب ان دنوں توفانی سیلاب کی حالت میں تھا اور پھر وہاں سے اوپر یا نیچے دور دور تک کوئی پل بھی نہ تھا جس سے وہ دریائے کو پار کر سکتا اس کے علاوہ دریائے کے کنارے جہاں وہ آ کر رکا تھا سنسان جنگل تھا اور وہاں زیادہ دیر قیام کرنا بھی خطرناک تھا لہٰذا اس نے توفانی دریائے کو اپرود کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہماد نے گھوڑے کی زین سے لٹکتے ہوئے رسے کھولے اور انہیں آپ اس میں گانٹھے دے کر دریائے کے پارٹ سے بھی چوڑے رسے کی شکل دے دی پھر اس نے رسے کا ایک صدہ دریائے کے کنارے ایک پتھر سے باندھ دیا اور دوسرا سرہ اس نے اپنی کمر میں باندھ لیا دوبارہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور خجین کے اندر سے اس نے آہنی پنجا نکالا اور گھوڑے کی زین سے ایک اور رسہ کھول کر پنجے کے نچلے حصے کی کنڈے میں باندھ دیا پھر وہ دریائے کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اپنے آہنی پنجے کو ہوا کے اندر گول چکر میں لہرا کر خوب زور سے اس نے دریائے کے اندر پھینکا اور پھر آہستہ آہستہ جب اسے اپنی طرف کھینچا تو آہنی پنجا دریائے کے اندر پتھریوی چٹانوں میں کہیں بھس گیا تھا حماد نے رسے کو زور سے کھینچ کر اس کی پختگی کا اندازہ لگایا پھر وہ دریائے نیلاب کی بپری ہوئی لہروں کے اندر پھوٹ گیا اور آہنی پنجے سے بدے ہوئے رسے کی مدد سے وہ اس چٹان پر جا کھڑا ہوا جس کے اندر لوہے کا وہ پنجا اٹھکا ہوا تھا اس چٹان کے اندر سے اپنا پنجا نکالنے کے بعد اس نے پہلے کی طرح اسے لہرا کر دریائے کے اندر اور آگے پھینکا اور تین چار بار رسے کو مختلف سبتوں میں پھینکنے کے بعد وہ اپنے آہنی پنجے کو ایک اور چٹان کے اندر پھنسانے میں کامیاب ہو چکا تھا اس طرح اپنے آہنی پنجے کی مدد سے پانی کے اندر دوبی ہوئی مختلف چٹانوں سے ہوتا ہوا وہ دریائے کے دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گیا وہاں اس نے ایک بار پھر اپنے پنجے کو خوب زور سے لہرا کر دریائے کے کنارے کی چٹانوں پر پھینکا پہلی ہی کوشش میں پنجا ایک چٹان میں اٹھک گیا اور ہماد رسے کی مدد سے دریائے سے نکل کر کنارے پر چڑ گیا سب سے پہلے اس نے اپنا پنجا علاہدہ کیا پھر کمر کے ساتھ بندہ ہوا رسہ اس نے دریائے کے کنارے ایک درخت کے ساتھ بانگ دیا اب اس کے طویل رسے کا ایک صدہ دریائے کے اس پار پتھر سے بندہ ہوا تھا اور اس طرف اس نے ایک اور مضبوط درخت سے بانگ دیا تھا اور یوں رسہ دریائے کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پورے پارٹ پر پھیل گیا تھا ہماد نے پنجے کا رسہ لپیٹ کر اپنی کمر سے بانگ دیا اور رسے کی مدد سے وہ دریائے کے اس کنارے آیا جہاں اس کا گھوڑا بندہ ہوا تھا پتھر کے ساتھ بندہ ہوا اس نے رسہ کھولا اور اسے اپنے گھوڑے کی زین سے بانگ دیا پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دریائے میں ڈال دیا گھوڑا چونکہ رسے کے ساتھ بندہ ہوا تھا لہٰذا وہ باہ آسانی تیز لہروں میں بہتا ہوا دریائے کے دوسرے کنارے پر جا چڑا وہاں جا کر اس نے رسے کا دوسرا سیرہ کھولا سارے رسوں کو علاہدہ کر کے دوبارہ زین سے بانگا کمر سے بدا ہوا آہنی پنجہ رسے سمیت اس نے اپنے گھوڑے کی زین میں ڈال لیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا نانگا بربد کے بلند اور طویل کوہستانی سلسلے کو ادور کرنے کے بعد حماد راستے میں بہت کم قیام کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا جھیل ولر کے پاس سے گزرنے کے بعد اس نے اپنا رت قدر جنوب مشرق کی طرف کر لیا اور یوں پیر پنجال اور جھیل لل کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھتا رہا راستے میں دریائے بھد اور چناب کو اس نے اپنے آہنی پنجے کی مدد سے اسی طرح ادور کر لیا جس طرح اس نے دریائے نلاب کو کیا تھا چمپا کے راستے وہ مدھیہ پردیش میں داخل ہوا یہاں اس نے اپنا رت جنوب کی طرف کر لیا اور کوہستانوں کے اندر سے گزرتا ہوا وہ دریائے سرسوتی کی طرف بڑھنے لگا جہاں سلطان شہاب الدین کے ہدایت پر سب سے پہلے اسے قصبہ بھیم سید میں اس بدری نات سے ملنا تھا جس کا اصل نام ابو الفتح تھا اور جو سلطان کا ایک جاسوس تھا ایک روز دو مہر سے ذرا پہلے دریائے سرسوتی کی طرف کوہستانی سلسلے کے اندر قصبہ بھیم سید کی طرف جانے کی لیے حماد اپنا گھوڑا سر پر توڑا رہا تھا کہ ایک دم زور سے باگے کھینچ کر اس نے گھوڑے کو رک جانے پر مدھور کر دیا کوہستانی سلسلے کے کہرے سناٹے کی دبیز چھاؤں میں توفانی لہروں کی طرح بیچ و تاب کھاتی ہوئی ایک انسانی چیخ بلند ہوئی تھی جیسے کسی انسان کو بیل گائے کی طرح زبا کیا جا رہا ہو حماد وہاں گھوڑ کر کچھ سوچنے لگا تھا کہ اندیشہ و آواقب سے بھرپور حراسہ اور پریشان کر دینے والی وہ آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے ایک طرف مڑھانا چاہا لیکن گھوڑا وہی کھڑے کھڑے اپنی ٹھانگیں اٹھا کر بری طرح ہنہنانے لگا ایک بار پھر وہ مستریب و مستاجب کر دینے والی جگر آشوب آواز اُد دی پھر کچھ ایسے انداز میں آہستہ آہستہ ٹھوٹنے لگی جیسے کسی پر قسل اور ماندی کی تاری ہو گئی ہو اپنے گھوڑے سے بھٹکے ہوئے اس طائر کی مانت جو آشیاں کو تلاش کرتے کرتے تھک کر کہیں گر گیا ہو ہمات نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپاتے ہوئے پیار سے کہا بے دل نہ ہو حوصلہ رکھ مضبوط ہو جا اور خوف نہ کھا شاید اس اجنبی سرزمین میں قدرت کی طرف سے تیرا یہ تیرا اور میرا یہ پہلا امتحان ہے گردن تھپ تھپانے پر گھوڑے کو ایر لگا کر اسے سر پر دھوڑا دیا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور فوراں گھوڑے سے پھوٹ گیا کوہستانوں سے گھری ہوئی وادی میں اس کے سامنے ایک جوان آدمی خون میں لطپت ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا ہماد نے آگے بڑھ کر دیکھا وہ ایک کڑیل و خوبصورت ہندو جوان تھا ہماد اس کی سانس کا جائزہ لینے لگا وہ زندہ تھا شاید وہ بے ہوش تھا اور بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا ہماد اپنے کھوڑے کے پاس آیا زین سے بندیلوی چھاگل اتاری اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پانی اس زخمی ہندو جوان کے چہرے پر چھڑک دیا اور پھر وہیں کھڑے ہو کر اپنے کام کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا چند ساتھوں بعد اس جوان نے آنکھیں کھولی اور ہماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا اے منش تو کون ہے چہرے اور لباس سے تو مسلمان لگتا ہے ہماد نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا پہلے تم کو ہو تم کون ہو اور کماری یہ حالت کس نے بنائی ہے اس نے کراہتے ہوئے کہا میرا نام یہ شپال ہے میں اپنی بہن کے ساتھ لگر کوٹ کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا تعاقب کر کے ہم پر حملہ کر دیا اور میری بہن کو چھیل کر لے گئے وہ مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے ہیں تم میرے لئے دیوتا بن کر آئے ہو میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دے کر بنتی کرتا ہوں کہ میری بہن کی عزت بچاؤ یہ شپال خاموش ہو گیا شاید اس پر پھر غشی تاری ہو گئی تھی ہمار نے دیکھا جہاں یہ شپال پڑا تھا وہاں گھوڑوں کے انگن سمو کے نشانات تھے ہمار نیچے جھٹ کر بڑے زور سے سمو کے ان نشانات کا جائزہ لینے لگا اتنے میں یہ شپال کی آواز اس کی سماعت سے پھر ٹکرائی تم اپنے چہرے اور جسمانی ساخت سے مجھے بلوان اور مہاشکتی کے مالک لگتے ہو یقیناً تم ان سے میری بہن کو بچا لوگے شاید میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکوں سنو میں تمہیں اپنی بہن کی نشانی بتاتا ہوں وہ دراز قد اور ایک حسین ترین لڑکی ہے اس کی خوبصورتی ہی میرے لیے اور اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے سنو دیوتا اس کے ماتھے پر جھومر ہاتھوں میں کنگن گلے میں ہنسلی کانوں میں کرن پھول اس کی میندی رچی پتھوی پتھوی مفروتی انگلیوں میں سونے کا چھلہ بھی ہے اور اور حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں پہلے تمہاری زندگی بچاؤں گا اس کے بعد تمہاری بہن کو تلاش کروں گا تم فکر نہ کرو میں ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشانات بغور دیکھ چکا ہوں اب وہ زمین کی پاتال میں اتر جائے تب بھی میں انہیں تلاش کرنوں گا یہ شپال نے کب کپاتی آواز میں کہا تم میری فکر نہ کرو میں اب زندہ نہ رہ سکوں گا تم میری بہن کو بچاؤ ورنہ وہ لوگ اسے یہ شپال پھر خاموش ہو گیا کیونکہ ایک بار پھر اس پر غشی تاری ہو گئی تھی حماد فوراً حرکت میں آیا اپنی خرجین سے مرہ پٹی کا سامان نکال کر پہلے اس کے سارے زخموں پر دواء لگا کر پٹیاں باندھی پھر یہ شپال کو اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے پر ڈالا خود بھی سوار ہوا اور اس رخ پر وہ گھوڑے کو سر پر دوڑانے لگا جس طرف ان گھوڑوں کے سن جاتے تھے جن کے نشانات وہ وہاں غور سے دیکھ چکا تھا پانچ چھ میل کی مسافت تیہ ہو گئی تو یہ شپال پھر ہوش میں آیا اور حماد سے پانی مانگا حماد کا مشکیزہ خالی تھا لہٰذا پانی کی تلاش میں اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی ڈیڑھ میل کا فاصلہ اور تیہ کرنے کے بعد حماد کو ایک مندر کا سنہری کلس دکھائی دیئے وہ کھوڑے کو بڑی تیزی سے اس طرف دوڑانے لگا تھوڑی دیر پاک وہ ایک بہت بڑے مندر کے سامنے تھا پہاڑ کے دامن میں بنے ہوئے اس مندر کی عمارت بہت بڑی تھی جس کے سامنے پانی کا ایک بہت بڑا ہوز تھا جس کے کنارے چھوٹی سی ایک کٹیا تھی اس کٹیا کے پس منظر میں مندر کے بلکل ساتھ ایک اور عمارت تھی جو شاید پندتوں کا آشرم تھا تالاب کے کنارے ایک پندت بیٹھا ہوا تھا حماد اس کے قریب اپنے گھوڑے سے اترا جب وہ اپنی چھاگل لے کر ہوز کی طرف پڑا تھا یہ شپال نے کراہتے ہوئے کہا دیمتہ میں تھک گیا ہوں مجھے بھی نیچے اتارو میں ذرا سستا لوں حماد نے اسی اپنے دونوں اکبازوں میں لے کر نیچے اتارا اور ایک پتھر کی ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا دوبارہ وہ اپنی پانی کی چھاگل لے کر ہوز کی کنارے آیا اور وہاں بیٹھ کر پانی دھرنے لگا اچانک کنارے پر بیٹھ ہوئے پندت کی نگاہ اس پر پڑی اور اس نے جل کر کہا اوہ مانس پھیر جا کیوں جل گندہ کرتا ہے حماد نے اس کی طرف کوئی دھیار نہ دیا اور اپنی چھاگل میں پانی بھٹا رہا پندت غصے میں بل کھاتا ہوا قریب آیا اور حماد کی دان پر اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو کون ہے ملیچ کیا تو نہیں جانتا یہ پتھر جل صرف پندتوں کی لیے ہے قدل اس کے کہ حماد کچھ کہتا یہ شپال نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پندت سے کہا مہاراج کیوں ایک لٹیا جل کے لیے لڑتے ہو اپنی چھاگل بھر کر حماد کھڑا ہو گیا اور قہر آلود نگاہوں سے پندت کی طرف دیکھنے لگا پندت ابھی تک غصے میں تھا اور کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا نیراور منش تم مجھے مسلمان لگتے ہو تم نے پاپ کیا ہے میں تجھے اس اپمان کی کڑی سزا دوں گا یہ شپال پندت کو سمجھاتے ہوئے پھر بولا آپ کا کام تو شاندی کا اپنش دینا ہے مہاراج ہر انسان کی پورش اور پرکرتی تو ایک جیسی ہوتی ہے گن صرف یوگ، تب اور تفسیہ سے پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے سے آلہ اور عرفہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر انسانی تفریق دھوکہ ہے فریب ہے پندت نے بیل کی طرح رامتیوں میں اشمال سے کہا مورک تو تو ہندو ہے کیا تیری بھی مت ماری گئی ہے کیا تو بھی مندر کی ریت کے خلاف چل رہا ہے حماد کا غصہ اپنی انتہا کو پہت چکا تھا ایک چھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی جمبتی ہوئی بھاری تلوار نکال لی اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو کیسا پجاری ہے جس میں انسانیت کا درد نہیں ہے کیا تمہارا مذہب یہی سکھاتا ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرو کسی پیاسے کو مر جانے دو اور پانی نہ دو میں تیری ساری بھکتی ساری تپسیہ ملیا میٹ کروں گا کیا تُو نہیں جانتا خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے سب انسان ایک جیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں گناہگار انسان کیا تُو نہیں دیکھتا پانی کی نمی آگ کی چمک سورج کی گرمی اور ہوا کے لگت سے ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر تم پندتوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اونچ نیچ کے طبقات پیدا کرو حماد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہتا چلا گیا یہ گنگا جبنا سرسوٹی سرجو گومتی گونڈنی چناب راوی بھت نیڈاب سجلو پیاس فرات دجلہ ام اور نیل سب دریاء انسانوں کے لئے خدا کا عطیہ ہے تم پندتوں نے بیکار میں ہندو قوم کو چار طبقات میں تقسیر کر رکھا ہے کیا اچھوٹ جنہیں تم ملیش سمجھتے ہو انسان نہیں تم انہیں گنگا کے نزدیک تک جانے نہیں دیتے گنگا کسی کی جائداد نہیں وہ ایک دریاء ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے حماد اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پندت سے کہا اپنے کسی دیوتا و بھگوان کو یاد کر لو میری تلوار تم پر برسنے لگی ہے پندت سر سے پاؤں تک کام گیا سردی کے باوجود اس کی پیشانی ارک آلود ہو گئی تھی اتنے میں یشپال کی آواز سنائی تھی وہ حماد سے مخاطب ہوا تھا دیمتہ بھول منش سے ہوتی ہے اس سے بھی خطا ہوئی غصہ پاپ کی جڑھ ہے اسے دھوک دو اور پجاری کو شما کر دو اچانک وہ پجاری آگے بڑھا اور حماد کے چدموں پر گرتے ہوئے کہا راجن آپ سچے دھرماتما ہو مجھے شما کر دو میں کبھی ایسی بھول چوب نہ ہوگی حماد کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی شاید وہ بھی پجاری کو صرف ٹرانا دھمکانا ہی چاہتا تھا اس کے کے گھٹنے پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے کہا اٹھو اور میری بات کا جواب دو یاد رکھو تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری گردن کار دوں گا پجاری کھڑا ہوا اور کپ کپ آتی آواز میں کہا پوچھو مہاراج حماد نے دھوس جمانے والے لہجے میں کہا کیا تُو نے یہاں سے ایسے چار سوار گزرتے دیکھے ہیں جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو پجاری نے جھٹ کہہ دیا تمہارے یہاں آنے سے تھوڑے دیر قبل ہی یہاں سے گزرے ہیں جس رفتار سے وہ سفر کر رہے تھے اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایک میل کی مصافت تیہ کرنی ہوگی حماد جلدی جلدی اشفال کی طرف بڑھا اور اسے پانی پلانے لگا پجاری بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اشفال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا شاید یہ سخت زخمی ہے پر تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے حماد نے غور سے پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہی جو ایک انسان کا دوسرے سے ہوتا ہے پجاری نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم مسلمان یہ ہندو تم دونوں کا دھرم کرم ہی آپس میں نہیں ملتا پھر تم کیسے اس کے ساتھی ہو سکتے ہو حماد نے خفقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا آدم کی ذات کی نسبت سے ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پھر حماد نے اشبال کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے پجاری سے کہا تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو جاؤ مندر میں جا کر عبادت کرو مجھے وقت ضائع کیے بغیر کسی کا تعاقب کرنا ہے حماد گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایر لگا دی پجاری اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا حماد اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا کہ اس کے آگے بیٹھے ہوئے یشبال نے کہا دیوتا تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بکا حماد نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرا نام حماد ہے حماد بن خلدون کیا تم عرب ہو ہاں کہاں سے آئے ہو نیشہ پور سے کس کام سے تجارت کرتا ہوں تھوڑی دیر کی چھٹکے بعد یشبال نے کہا ہوز کی نعرے اس پندت کے ساتھ تمہاری باتوں نے میرے مند کو شاند کر دیا ہے حماد نے مسکراتے ہوئے کہا میں سمجھ رہا تھا تم ناراض اور خفا ہوگے یشبال نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ میں کھشتری ہوں لیکن مجھے مسلمانوں کے اندر رہنے کا کافی موقع ملا ہے مجھے تمہارے دھرم کا یہ نظریہ بہت پسند ہے کہ ایشور نرگن اور انادی ہے حماد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہاں اللہ ہے اور وہ عزل سے ابتک ہے اسے فنا نہیں اچانک حماد نے چوکتے ہوئے کہا یشبال یشبال کو سامنے دیکھو چار گھڑ سوار جا رہے ہیں انہیں پہچانو کیا یہ وہی ہیں جو تمہیں زخمی کر کے تمہاری بہن کو اٹھا لائے ہیں یشبال کے چہرے پر خوشی کے آثار بکھر گئے اس نے بے پناہ مسررت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں یہ وہی نردی ہیں وہ دیکھو سب سے آگے والے نے میری بہن کو اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے حماد اور تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگانے لگا اور ان کے قریب جا کر اپنی کھونتی ہوئی آواز میں اس نے کہا ٹھہرو وہ چاروں رک گئے اور بڑے تیکھے جسنونوں سے حماد اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اشبال کی طرف دیکھنے لگے پھر ان میں سے وہ جس نے اپنے آگے اشبال کی بہن کو بٹھا رکھا تھا اشبال کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا کیا تم ابھی تک زندہ ہو اشبال نے سخت اسے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں میں بھگوان کی گرپہ سے اور اس دیوتا کی بروقت سہائیتہ سے زندہ ہوں تم مجھے مردہ سمجھ کر آئے تھے پر جیون من تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے حماد گھوڑے سے اترا اشبال کو اس نے گھوڑے کی پیٹ سے اتار کر ایک پتھر کے سہارے بٹھا دیا دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے تلوار اور دھال سنبھال کر ان کے سامنے آتے ہوئے بولا اس کوہستانی سلسلے میں تم چاروں بننے کے لئے تیار ہو جاؤ جواب میں وہ بھی اپنے تلواریں سوٹنے لگے اشبال کی بہن کو موقع مل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے کوٹ گئی کیونکہ جیس نے اسے اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا اس نے تلوار اور دھال سنبھال لی تھی اور لڑکی پر اس کی گریف پچاتی رہی تھی لہٰذا وہ بھاکری اشبال کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گون میں لے کر وہ اس کی احوال پرسی کرنے لگی